تو کیسے ہو میرے بھائی لوگوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہوبرٹ ہیریکن ورسی ملبرن رینگیٹ کے میچ جو کی بی بی ایل میں کھیلا گیا تھا چونوہ پورٹینٹ نمبر میچ تھا یہ اور ایک طرح سے شاکر تھا ملبرن رینگیٹ کے لیے کیونکہ ملبرن رینگیٹ کو جیتنے کے لیے صرف ایک سو بائیس رنوں کا ہی پیچھا کرنا تھا اور ایک سو بائیس رن بھی نہیں بنی آٹھ رنوں سے ہارے تو کافی شاکنگ میچ تھا بیس کی بیس وکٹے گیری اس میچ کے اندر ایک سو بائیس رن بنائے تھے پہلے کھیلتے ہو ہوبرٹ ہریکن نے ہوبرٹ ہریکن پہلے بائیس ایک سو بائیس رن بنائے تھے اپنے بیس آوروں میں آل اوٹ ہو گی تھی اٹھارہ آوروں کے اندر ہی تو اس کے بعد جی کھیلنے آئی آپ کی ملبرن رینگیٹ ملبرن رینگیٹ کی بھی شبات اچھے نہیں ہوئی تھی زیرو پہ ہی پہلی ویکڈ نک میڈیٹسن کی جو کی کیپٹین آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد جیسے کی پتہ نہیں ہی اڑ گیا تھا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اور ایک سو چو دارن پہ ہی پوری ٹیم سمٹ گئی پر اس میچ کے اندر ایک بہترین کیچ بھی دیکھنے کو اگر یہ میچ آف دا ڈی ہے تو کیچ آف دا ڈی بھی دیکھنے کو ملا تھا وہ تھا جوک کا جوک فریزر کا جنہوں نے شاہباد کو جو کی پاکستانی لیکس پی رہا ہے ان کو کیچ آؤٹ کیا تھا سکوئے لیک پر ایک پیر تھا بانڈری کے اندر ایک پیر تھا باہر پر لگا نہیں تھا بانڈری کے اندر جیسے انہوں نے کیچ پکڑنے لگے تھے پیر جو ان کا بانڈری کے اندر تھا وہ زمین سے ٹچ نہیں ہوا تھا اس تنے تک انہوں نے بول اچھال دی اور باہر جاکھے بانڈری سے کیچ پکڑی تو یہ کیچ آؤٹ ڈا میچ بھی کیچ آؤٹ ڈا میچ بھی کہہ سکتے ہیں اور میچ آؤٹ ڈا ڈا بھی یہ تھا تو کافی بہترین میچ تھا ہو سکے تو اگر ہائیلائٹس دیکھنے کو بلتی تو زور دیکھی ہائیلائٹ نہیں دیکھنے کو بلتی تو بڑی جو ہوتی ہے پورا فل میچ دیکھنے کا کوشش کریے چلیں جی بائی بائی پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو پہ